فلم شروع ہوتی اور ہمیں ایک قاتل دکھایا جاتا ہے جو کار سے لاش نکالتا ہے اور اسے کاٹتے ہوئے دفنا دیتا ہے اب آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اسی ستھان پر ایک لڑکا جیک دکھائی دیتا ہے جو گیاں سڑک پر کاروں سے لفٹ مانگ رہا تھا جیک کے چاروں اور ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہاں خطرہ ہے کسی بھی انجانوی اکتی کو لفٹ نہ اب یہ کیوں لکھا گیا ہے یہ بات تو کسی کو بھی پتا نہیں تھی لیکن اس وجہ سے کوئی بھی کار ڈرائیور جیک کو لفٹ نہیں دی رہا تھا جیک ایک سنسان سڑک پر دیرے دیرے آگے بڑھ رہا تھا تب ہی اس نے اپنے سامنے ایک کار آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس میں لڑکا اور لڑکی لڑ رہے تھے وہ اپنی کار ایک طرف روک دیتے ہیں جیک اس کے پاس جاتا ہے اسے لگا کہ لڑکا کار میں بیٹھی لڑکی کو مار رہا ہے تو وہے اسے باہر نکالتا ہے اور ماننا شروع کر دیتا ہے اس وجہ سے لڑکا لڑکی کو یہ کہتے ہوئے اپنی کار سے باہر لے جاتا ہے کہ جو لڑکی میرے ساتھ ہے وہے ایک منورگی ہے یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو وہیں چھوڑ دیا پھر لڑکی جیک کو اپنا نام ویرانی کا بتاتی ہے وہے کہتی ہے میں اکثر اس جگہ پر آتی ہوں مجھے گھومنا بہت پسند ہے یہاں ایک جگہ بیٹھ کر کھیل کھیلتے ہیں جیک نے پھر کار روکنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کوئی کار روکنے کو تیار نہیں ہوئی وہے ویرانی کا سے کہتا ہے کہ عجیب لوگ ہیں وہے کسی کی مدد کرنے کو تیاری ہی نہیں ہیں ویرانی کا کہنا ہے کہ شاید انہیں ڈر ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتے ہیں میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک ہتھیارہ گھومتا رہتا ہے جو اسی طرح لوگوں کو مارتا ہے ویرانی کا کہتی ہے کہ میں اکیل ہوں اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے جب میں نے لفٹ لی تب تک رات ہو چکی تھی لیکن ابھی تک کسی نے انہیں لفٹ نہیں دی تھی یہاں انہوں نے آگ لگا دی اور بات چیت کرنے لگے ویرانی کا اپنے بیگ سے شراب کی باٹل نکال کر جیک کو دیتی ہے اور اب وہ پوچھتی ہے کہ آپ کا بیگ کہاں ہے جس پر ان کا کہنا ہے کہ میں یہاں جروری کام سے آیا تھا میرا سمان ٹرین کے پاسے چوری ہو گیا ہے اب میرے پاس صرف ایک پاسپورٹ ہے جس کے جریعے میں یہاں سے باپس جا سکتا ہوں وہ اپنی ڈائیری نکالتی ہے اور کچھ لکھتی ہے اس نے وہ پنہ فار دیا تھا اور جیک کو دے دیا تھا جب وہ اس کے پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں ویرانی کا کا نشان ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے میں صرف اپنا نام لکھنے کا بیاس کر رہی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے ویس ہو گئے اور صبح جیک نے دیکھا کہ ویرانی کا اس کے ساتھ نہیں تھی وہاں تھوڑا چنتت تھا وہاں آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ویرانی کا پاس ہی ایک چھوٹی نہر میں نہا رہی تھی وہاں جیک کو بھی اندر آنے کے لیے کہتی ہے اور وہاں بھی اس کے ساتھ نہانے لگتا ہے ان کے بیچھ اچھی دوستی ہو گئی ہے اور انہانے کے بعد وہ اپنا سمان لے کر آگے بڑھتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی انہیں لفٹ نہیں دیتا تھوڑا آگے بڑھنے پر ایک آدمی اپنی کار روکتا ہے اور اپنا نام گزار بتاتا ہے اور وہے انہیں لفٹ دینے کے لیے تیار تھا ویرانی کا اس کو دیکھ کر بہت خوش نہیں ہوئی اور اداس ہو کر اس کی کار میں بیٹھ گئی گزار کہتا ہے کہ میرا گھر پاس میں ہی ہے صبح ہوتے میں تمہیں چھوڑ دوں گا آج رات میرے گھر پر رکنا میں صبح ہوتے تم لوگوں کو وہیں چھوڑ دوں گا جہاں تمہیں جانا ہے تھوڑا سفر کرنے کے بعد گزار کا گھر آتا ہے اور وہے دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر بہت بڑا ہے اور ان کا سواگت گزار کی پتنی کرتی ہے وہے سب سے پہلے جیک کو اس کا کمرہ دکھاتی ہے اور اسے آرام کرنے کے لیے کہتی ہے دوسری اور گزار جو انہیں اپنے ساتھ لائے تھا وہے ویرانی کا کو اس کا کمرہ دکھاتا ہے لیکن پھر بھی وہے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی جیک اپنے کمرے میں آتا ہے اور وستر پر لیٹ جاتا ہے کیونکہ لفٹ لینے کے لیے وہے چلتے چلتے تھک گیا تھا وہے تھوڑا آرام کرتے ہیں اور اس دوران انہیں نیند آ جاتی ہے جب وہے جاگہ تو دیکھتا ہے کہ شام ہو گئی ہے اسے اسی کمرے میں ایک بکسہ پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جس پر گزار لکھا ہوا تھا اور جب جیک نے اسے کھولا تو اس میں گزار اور اس کی پتنی کی تصویریں تھی جن کے پاس یہ گھر تھا اور دو بچے کی تصویریں تھی جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی جب جیک نے وہ تصویریں دیکھی تو انہیں حساس ہوا کہ گزار کے بھی دو بچے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے گھر میں کوئی بھی بچہ نہیں دیکھا ہے خیر رات کو کھانا کھانے کے بعد جیک اپنے کمرے میں چلا گیا بعد میں جب وہے ویرونکہ سے ملنے آیا تو وہے اپنے کمرے کی چھت پر سگرٹ پی رہی تھی جیک اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے بات کرنے لگا ویرونکہ اسے اپنے بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے کہ میرا ایک بھائی تھا بچمن میں ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے تب ہی میرا بھائی ٹرک کے نیچے آ گیا جس سے اس کی موت ہو گئی میرے بھی ماتا پتا نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں یہ سن کر جیک کو ویرونکہ کے لیے برا لگتا ہے تھوڑی دیر بعد جیک نیچے آیا اور اب گزارڈ کے پاس بیٹھ گیا جو اسے اپنے گھر لے آیا تھا جیک کا کہنا ہے کہ مجھے کل صبح اپنے گھر جانا ہے میرے پریوار کو میری چنتہ ہوگی اور میں نے ویرونکہ سے اس بارے میں بات کی ہے اسی لیے ہم صبح نکلیں گے یہاں وہے گزارڈ سے اس کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھتا ہے جس پر وہے کہتا ہے کہ نہیں میری کوئی سنتان نہیں ہے جہے سن کر جیک کو عجیب لگتا ہے ان میں کون تھے وہے بھی ان باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا کیونکہ اسے کل صبح اپنے گھر کے لیے نکلنا تھا اور وہے سو جاتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو وہے اٹھ کر سب سے پہلے ویرونکہ کے کمرے میں جاتا ہے تاکہ وہے اسے لے جا سکے لیکن جب وہے وہاں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ ویرونکہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اب گزارڈ آتا ہے جس کا گھر تھا وہے وہے جیک کو بتاتا ہے کہ ویرونکہ اپنے کمرے میں سے چلی گئی ہے صبح اس نے اسی لیے تمہیں نہیں بتایا تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ یہاں سن کر جیک کو گزارڈ پر سندے ہوا کیونکہ وہے گبرایا ہوا تھا اسی لیے اس نے اس پر وشواش نہیں کیا وہے کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو وہے مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے ہمیں ساتھ جانا اسی لیے وہے ویرونکہ کو پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے لیکن وہے اسے کہیں نہیں ملتی اب گزارڈ زیک کو ویرونکہ کا وہے پتر دیتا ہے جو اس نے جیک کے لیے لکھا تھا یہ سب دیکھ کر اسے جکین تو ہو گیا لیکن ویرونکہ کے چلے جانے سے اسے دکھ بھی ہوا اسی لیے وہے اب گزارڈ کے گھر سے چلے لگتا ہے لیکن راستے میں اسے اس پنے میں کچھ الگ ہی نظر آتا ہے وہے اپنی ڈائری نکالتا ہے اور وہیں پنہ نکالتا ہے جو ویرونکہ نے اسے ایک رات پہلے دیا تھا یہاں اسے پتا چلا کہ دونوں لیکھ الگ لگ ہیں یعنی گزارڈ نے اسے جو پتر دیا تھا وہے ویرونکہ نے نہیں لکھا تھا جیک کو سب سمجھ آ گیا تھا کہ گزارڈ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے ویرونکہ نے کبھی بھی اس کا گھر نہیں چھوڑا تھا اس نے جرور اس کے ساتھ کچھ گلت کیا ہوگا تب ہی کوئی پیچھے سے آتا ہے اور جیک پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہے ہوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ٹریک میں پایا جس میں مرے ہوئے جانور رکھی ہوئے تھے ایک بڑے آدمی نے اس کا پہرن کر لیا تھا اب وہے جیک کو ایک کرسی پر باند دیتا ہے اور ٹیبل پر کھانا رکھ کر جیک کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور پھر اس کی تصویریں لینے لگتا ہے جیک کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ بڑا ایسا کیوں کر رہا ہے اس کے بعد وہے اسے دوبارہ باندتا ہے اس کے موں پر ٹیپ لگاتا ہے اور پھر اسے ٹریک میں ڈال کر کہیں لے جاتا ہے اور پھر اسے بہوشی کا انجکشن دینا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہے دیکھتا ہے کہ اس کی رسوئی میں سے دھوان نکل رہا ہے جہاں کچھ جل رہا ہے وہے تیجی سے اپنے گھر کی اور بھاگتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر جیک نے وہاں پڑی کیل سے اپنے ہاتھوں کا ٹیپ کاٹ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا وہے بھاگ کر گزار کے گھر میں باپس آ جاتا ہے کیونکہ ابھی بھی اسے سندے تھا کہ بیرونکہ ابھی بھی گزار کے ہی گھر میں وہے چپکے سے دیکھتا ہے کہ گزار اور اس کی پتنی اپنی کار میں کہیں جا رہے ہیں جیسے ہی وہے چلے جاتے ہیں وہے اپنے گھر آتا ہے اور پھر سے بیرونکہ کی تلاش شروع کر دیتا ہے اس کا سندے سے ہی ثابت ہوا اور اس نے بیرونکہ کو ایک کمرے میں سے بند پایا اس نے جلدی سے اسے کھولا تب ہی باہر سے کار کی آواز آئی گزار اور اس کی پتنی باپس آ گئے تھی اب جیک بیرونکہ کو لے جاتا ہے اور پچھلے دروازے سے باہر بھاگ جاتا ہے لیکن دھرواگے سے گزار کی پتنی انہیں دیکھ لیتی ہے وہے ترنت اپنی کار میں بیٹھتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے بیرونکہ جیک کے ساتھ ایک کیون میں آ کر چھپ گئی واقتے سمیوے گر جاتے ہیں جیک کو بھی کافی چوٹیں آتی ہیں اسی بیچ جیک کو دھیان آتا ہے کہ یہ وہی کیون ہے یہاں بڑے آدمی نے اس کا پہرن کر لیا تھا اور وہے کچھ دیر پہلے یہاں سے باگ گیا تھا اب بڑا آدمی بھی وہاں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں کون ہے اسی بیچ جیک اور بیرونکہ نے اس پر بندوق تان دی بڑا آدمی جیک سے کہتا ہے تم اتنے مرک ہو کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہو جیک کیا نہیں سمجھ پا رہا تھا تھوڑی دیر میں اسے پتا چلنے والا تھا وہے بڑے آدمی کو بندوق دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ جب وہے پیچھے جا رہا تھا تو اس کا پہر فسل گیا اور ایک روڈ اس کے شریر میں گس گئی جس سے بردہ کی موت ہو گئی ادھر جیک بھی گائل ہونے کے کارن بھی ہوش تھا ادھر ویرونکا کو ایک بیچارہ آتا ہے بہ پہلے جیک کو پلاسٹک سیٹ سے ڈھکتی ہے اور پھر چک کو اٹھاتی ہے اور مرک بڑے بیکتی کو پھر سے مار دیتی ہے تاکہ وہے پھر سے جیبت نہ ہو سکے اب تک گزارڈ اور اس کی پتنی بھی اسے ڈونڈتے ہوئے یہاں آ جکے تھے یہی سے تو کہانی کا بڑا ٹویسٹ آتا ہے جب گزارڈ کو ویرونکا کا پیتا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ویرونکا گزارڈ کی بیٹی تھی وہے سب ہی اب تک جیک سے جھوڑ بول رہے تھے تو اب یہاں سارے راج کھلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ویرونکا بچپن سے ہی ایک سائیکو کلر تھی جسے لوگوں کو مار کر شانتی ملتی تھی سب سے پہلے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مار ڈالا یہ ہے بات اس کی ماں اور پاپا کو بھی پتہ چل گئی تھی لیکن انہوں نے ابھی تک اس بارے میں پولس کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کے بیٹے کی موت کے بعد ایک ویرونکا ہی ان کی اکلوتی بیٹی بچی تھی جانی کے ویرونکا نے جو کہانی اپنے بھائی کو بتائی تھی فارجی تھی اور ویرونکا اب تک لوگوں کو مار رہی تھی اور شروعات میں ہم نے کسی کو سب دفناتے دکھا ہے یہ ہے سب ویرونکا نے کیا تھا ہمیں شروع سے ہی دکھایا گیا تھا کہ ہر جگہ خطرے کے نشان تھے اسی لئے اسے انجانہ آدمی کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا کیونکہ کافی سمیں سے اس علاقے میں کئی لوگ مارے گئے تھے اور ان سب کو ویرونکا نے ہی مارا تھا لیکن اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا اس کے ماتا پتا کو چھوڑ کر وہ سب کچھ جانتے تھے اسی لئے انہوں نے ویرونکا کو گھر پر باندھنے کی جوجنا بنائی لیکن وہ ہے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی جسے ہم نے کہانی کی شروعات میں دیکھا تھا لیکن لڑکے کو پتا چلا کہ ویرونکا کوئی صدارن ویکتی نہیں ہے بلکہ ایک منوروگی ہے اسی لئے اس نے اسے راستے میں ہی چھوڑ دیا اسی سمیں گزار جو لگاتار اپنی بیٹی ویرونکا کی تلاش کر رہا تھا اس کی ملاقات جیک کے ساتھ اسی سڑک پر ہوئی اس نے ان سے جھوٹ بولا اور پھر گھر لے آیا اسی لئے ویرونکا کو چنتا تھی کہ کہیں جیک کو اس کی سچائی پتا نہ چل جائے لیکن اس کے پتا بھی چپ رہے اس کے بعد گزار نے ویرونکا کو گھر میں بان دیا اور پھر بڑھے آدمی کو پیسے دے کر جیک کا پرن کروا دیا اس نے اس سے کہا کہ وہے اسے شہر سے باہر چھوڑ دے تاکہ وہے بچ سکے اور میری بیٹی اسے نہیں مارے گی کیونکہ اس وجہ سے ویرونکا کے بارے میں کسی کو بھی سچائی نہیں پتا چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھا گزار اور اس کی پتنی اب تک جیک کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی اس بڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا تم بہت بے کوف ہو اب جیک کو ہوش آ گیا تھا وہے بندوق لے کر گزار کی کار کے سامنے آتا ہے اور اسے بیرونکا کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے بیرونکا بھی کار سے اتر کر اس کے پاس آئی اس سے پہلے کہ اس کی ماں جیک کو ساری سچائی بتاتی بیرونکا نے بندوق سے گولی چلائی اور اپنی ماں کو ہوش میں لیا اور پھر اپنے پتا گزار کو ٹیپ سے بان دیا اس کے بعد جیک اور بیرونکا گزار کی کار لے کر بھاگ جاتے ہیں جیک راستے میں خوش ہوا کہ بگوان کا شکر ہے وہے بچ گیا لیکن اس پاگل کو نہیں پتا تھا کہ اب اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا وہے اس بات سے خوش تھے کہ آخر کار وہے اپنے پریوار سے مل سکیں گے جیک آکھیں بند کر کے چپ چپ بیٹھا رہا اور ادھر بیرونکا کا ہاتھ دیرے دیرے چاکو کی اور بڑھ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ بہے جیک کو مارنے والی تھی اور اس کے بعد وہے وہاں سے بھاگ جائے گی اور ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں اس کے ماتا پتا اسے ڈونڈ نہیں پائیں گے بیچارے جیک کو نہیں پتا تھا کہ جس لڑکی کو بہے بچا رہا ہے آگے جا کر اس کی موت کا کارن بنیں گی اس فلم کی کہانی یہ سندیرے انت کے ساتھ سماپت ہوتی ہے